ایک ایس ایس بی کی طرف سے ایک اور بڑی اپ ڈیٹ آئی ہے ایک سیلیکشن لسٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے ایک اور نکل کے آئی ہے میں نے اپنے اس ٹیلیگرام چینل پہ آپ کے ساتھ وہ سیلیکشن لسٹ جو ہے وہ شیئر کر دی ہے میں نے آپ سے یہ چیز بہت بار کہی ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے شاید یوٹیوب پہ ڈیلے ہو جائے ہم لیکن ٹیلیگرام پہ ہماری پوری پوری کوشش رہتی ہے کہ بھائی آپ کو اپ ٹو ڈیٹ اپ ڈیٹ دیں تو پوری آج ہم چرچہ کرنے والے ہیں سیلیکشن لسٹ کے بارے میں اسی کے ساتھ میں ہی اسی کے حوالے سے ہم بات کریں گے ہماری کلاس فورت کی سیلیکشن لسٹ کے بارے میں کیونکہ اس کے بارے میں بھی بہت زیادہ ریومرز فیلائی جا رہی ہیں فیک ریومرز تو ویڈیو میں آج یہی ہم چرچہ کرنے والے ہیں سارے جو آپ کی سیلیکشن لسٹ ہے جو آؤٹ ہو چکی ہے اس کے بارے میں اور ہمارے جو کلاس فورت کی سیلیکشن لسٹ ہے اس کے بارے میں تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ ایک بار چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگر ابھی تک چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا یا اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں چلیں آج کیسے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں دیکھیں دوستو یہ ہے میرا ٹیلیگرام چینل اور ٹیلیگرام چینل کا لنک میں نے آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دیا ہے اس پہ میں نے ٹیلیگرام چینل پہ وہ فائلز جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں تو اس ٹیلیگرام چینل کو آپ جوائن کر سکتے ہیں ایسی ہی اپڈیٹس کے لیے یہاں پہ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ اس کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں مل جائے گا اب یہاں پہ جو ہے وہ آپ کی اس کو ہم اوپن کرتے ہیں تو فائنانشل کمیسٹر کے لیے جو ہے وہ جے کے سیدی کے طرف سے یہ لیٹر لکھا گیا ہے اور اس میں ایسیسٹنٹ کمپائلر فائنانس کی جو ہے وہ یہ سیلیکشن لسٹ آؤٹ کر دی گئی ہے اب جامو ڈویجن میں آپ جانتے ہیں کہ اس میں ٹوٹل نمبرہ پوسٹ جو ہے وہ ٹوئنٹی سیون ایڈورٹائز کری گئی تھی اور یہاں کشمی ڈویجن میں ٹوئنٹی سیون تھی اور جامو ڈویجن میں دو پوسٹیں ایڈورٹائز کری گئی تھی ٹھیک ہے تو اس پہ جو ہے وہ اس کی ہسٹری کے بارے میں بتایا جا رہا ہے پورا آج تک جو ہوا اس کے کیس میں اگزیم کب تک ہوا کیا کیا ہوا اس کے بارے میں پوری جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ ساتھ مارڈ دوہزار بائیس کو ہم نے شیئر کیا تھا اس سے پہلے ہم نے جو ہے وہ تیرہ جنوری بائیس جنوری بائیس دسمبر دوہزارے کے سری Liکر تیرف جنوری ڈوہزار بائیس تک ہم نے اس کا اگزیم피ر کیا تھا تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس میں بارے میں بتائی جا رہی ہے آپ دیکھئے جو سیلیکشن لسٹ 29 پوسٹ ہیں 29 پوسٹ آف ایسسٹنٹ کمپائلر ہیں ان کی سیلیکشن لسٹ along with the waiting list جو ہے وہ آپ کے ساتھ یہاں پہ پیش کر دی گئی ہے اس میں کٹیگری وائز جو ہے وہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے تو اس کے بعد چلتے ہیں نیچے اور دیکھتے ہیں کون کون کنڈیڈیٹ جو ہے وہ اس لسٹ میں آئے ہیں تو دیکھئے سب سے پہلے جو ہے وہ کشمیر ڈیویجن کے کنڈیڈیٹ ہیں بلال احمد تھوکر اور ان کا جو ہے وہ open merit ہے اور یہ 10 پلس 2 ہے جمہو کشمیر بورڈ سے 2013 میں پاس آؤٹ ہوئے ہیں اور ان کا 100 پرسنٹائل سکور ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اسی طرح سے محمد شاہیدار ہیں شاہیدار بھی جو ہے وہ 2009 میں پاس آؤٹ ہوئے اور 10 پلس 2 ہے اسی طرح سے ان کا بھی 100 پرسنٹائل ہے دوستو نیچے چل سکتے وسیم احمد ڈار ہے نگینہ گل ہے مسیبت فارو شوکت رفیقی ہے جعوید احمد میر ہے یہ سارے کنڈیڈیٹس کے نام ہیں دوستو جو سیلیکٹ ہوئے ہیں جن کا 100 پرسنٹائل سکور ہے ٹھیک ہے میں نیچے چلتا ہوں اور پھر ویٹنگ لسٹ کی بات کریں تو ویٹنگ لسٹ اوپن میرٹ میں ویٹنگ لسٹ بھی جو ہے وہ نکال دی گئی ہے ویٹنگ لسٹ دیکھیں تاہیر احمد میر ہے عبدالقیوم میر ہے ان کا 100 پرسنٹائل سکور ہے دوزار یارہ میں پاس آؤٹ ہوئے ہیں اس کے بعد آبید رشید نایق ہے عبدال رشید نایق کے بیٹے یہاں سے دوزار یارہ میں انہوں نے پاس آؤٹ کی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پوری پیڈی اپ جو ہے وہ آپ کو میرے ٹیلیگرام چینل پہ مل جائے گی آپ اس پیڈی اپ کو جے کے سکتے کی ویب سائٹ سے بھی ڈاملوڈ کر سکتے ہیں دیکھیں یہاں پہ ویٹنگ لسٹ فار اوپن میرٹ یہ آگیا پھر سیلیکشن لسٹ انڈر آر بی اے کٹیگری آر بی اے میں تین پوسٹ ہیں تھی تو تین کینڈیڈیٹس آئے ہیں ان کا بھی ہنڈرڈ ہنڈرڈ پرسنٹائل سکور ہے دوستو اس کے بعد آر بی اے میں ویٹنگ لسٹ ہے پھر اسی طرح کو مبارک بات دیتا ہوں اور اگر آپ کا کوئی ریلیٹو ہے تو آپ ضرور ان تک یہ خبر پہنچائیں اور ان کو یہ گوڈ نیوز دیں آپ ٹھیک ہے تو یہ ساری جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پوری لسٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے یہاں پہ پیش کر دی گئی ہے تو یہی تھا دوستو ایک سیلیکشن لسٹ نئی اپ ڈیٹ جو مجھے آپ تک پہنچانا تھا جو ضروری تھا کیونکہ اویسی بات ہے جو بھی جے کے سیس بی طرف سے یہ اپ ڈیٹ آتا ہے تو وہ ہمیں ہمارے لیے لازمی ہو جاتا ہے کہ ہم وہ آپ تک پہنچائیں تو یہ جو ہے وہ آپ تک میں نے پہنچا دیا باقی اس کے علاوہ مزید اگر آپ کا کچھ ڈاؤٹ ہے تو آپ مجھے ڈی ایم کر سکتے ہیں انسٹاگرام پہ جاکر بات کرتے ہیں آخر میں ہمارے جے کے سیس بی کلاس پورت کی اب دیکھیں جے کے سیس بی کلاس پورت کی سیلیکشن لسٹ کے بارے میں کیا بتایا جا رہا ہے جے کے سیس بی کلاس پورت کی سیلیکشن لسٹ کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے دوستو کہ جو کلاس پورت کی سیلیکشن لسٹ ہے اس کو جو ہے وہ ڈیلے کر دیا جا رہا ہے دو مہینے کے لیے اب یہ سارا سر جو ہے وہ دوستو ایک فراڈ نیوز ہے ایک فراڈ ہے اور ایک فیک نیوز ہے اب میرے کچھ کانٹیکٹ میں ہیں میرے کچھ سبسکرائبرز جو میرے کافی کلوز کانٹیکٹ میں ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ مجھے اطلاع دی مجھے انفارمیشن دی کہ سر ایک گروپ جو ہے وہ واتس اپ گروپ کافی بڑا واتس اپ گروپ ہے اس میں کلاس پورس کے ایسپیرنٹس ہیں جو ابھی تھرٹی ٹو ہنڈرڈ سیلیکٹڈ کٹیگری میں ہیں تو فیز ٹو میں تو ان کینڈیڈیٹس کو جو ہے وہ کیا کہا جا رہا ہے کہ ان کینڈیڈیٹس کے بارے میں بتا جا رہا ہے کہ بھائی انہوں نے ایک گروپ بنائے واتس اپ گروپ اور اس واتس اپ گروپ میں یہ انفارمیشن شیئر کر دی جا رہی ہے کہ دو مہینے تک جو ہے وہ انٹھلے ہو سکتی ہے سیلیکٹنسٹ اب میں میں نے تو پچھلی ویڈیوز میں بھی آپ سے کہا تھا کہ بھائی صاحب یہ ساری بیسلس چیزیں ہوتے یہ ساری بیسلس انفارمیشنز ہوتی ہیں ان پہ آپ با خدا دھیان نہ دیں یہ ساری بیسلس ہوتے ہیں اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں دوستو I'm damn sure I'm pretty sure کہ آنے والے کچھ دنوں میں جو ہے وہ JKSSB کلاس پورت کی سیلیکشن لسٹ آ جائے گی ویڈ ڈپارٹمنٹ بہت جلد ہمیں یہ نیوز جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گی ٹھیک ہے تو آپ بے فکر رہے ہیں آپ پور امن رہے ہیں آپ انتظار کرتے رہے ہیں تو مجھے امید ہے آج یعنی کی آج تین تاریخ تین سپٹمبر ہے اور اور میں نے آپ سے جیسے کی کہا ہے پچھلی ویڈیو میں کہ بھائی پندرہ سے پہلے لیکن پندرہ سے پہلے کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ سات یا آٹھ تاریخ کے بعد تو دس تاریخ سپٹمبر سے پہلے بھی آ سکتی ہے آپ کی سیلیکشن لسٹ تو آپ جو ہے وہ پورا انتظار میں رہے ہیں کبھی بھی جو ہے وہ آج کے بعد آپ کی سیلیکشن لسٹ آ سکتی ہے کیونکہ میں نے آپ سے یہ انفرمیشن شیئر کی تھی کہ بھائی جو رشپلنگ ہوئی ہے جیک ایسے سیز بی کی بڑی چینج آئی ہے جیک ایسے سیز بی کی پچھلے بیشتیس سال سے کچھ میمبرز تھے جو چینج نہیں ہوئے تھے جن کو چینج کر دیا گیا ہے فوری طور پر تو وہ سارے جو ہے وہ میمبرز ان کو چینج کر دیا گیا ہے ان کو شفٹ کر دیا گیا ہے تو نیا سٹاپ جو ہے وہ لائے گیا ہے اس وجہ سے وہ ڈیلے ہو گیا ہے اب جیک ایسے سیز بی جو ہے وہ اپنا کام جو ہے وہ آج ساتھ جیک ایسے سیز بی نے اپنا کام شروع کیا ہے تو آنے والے چند دنوں میں مجھے لگتا ہے ویری شور ام انشاءاللہ ویری شور کہ آ جائے گی آپ کی لسٹ تو آپ جو ہے وہ انتظار کرتے رہے ہیں باقی مزید جس کو لگتا ہے کہ بھائی یہاں پہ کوئی انفارمیشن نہیں ہوتی یہاں پہ جو ہے وہ useful نہیں ہوتی ہے تو میں نے جیسے کی پچھلی ویڈیوز میں بھی کہا ہے کہ بھائی آپ جو ہے وہ آپ کو کوئی زبردستی نہیں کر رہا ہے nobody is going to force you and just get off ٹھیک ہے تو آپ کو کوئی force نہیں کر رہا ہے یہاں آنے کے لئے آپ جا سکتے ہیں آپ کو کوئی زبردستی نہیں کر رہا ہمارا چنل سبسکرائب کرنے کے لئے ہمارے جو ہے وہ content دیکھنے کے لئے باقی میں شکر گزار ہوں سبھی ان سبسکرائبرز کا سبھی ان میرے followers کا جو مجھے لگتار support کر رہے ہیں چلیے بہت جلد ملتا ہوں آپ سے نئے topic کے ساتھ خدا حافظ